ضروریات دین کہتے کسے ہیں؟ دین اسلام دین کامل ہے اور انسان کی تمام ظاہری اور باطنی تمام تقاضوں پر ایک محیط تعلیم مرحمت فرماتا ہے اند دین اند اللہ الاسلام اللہ رب العالمین جلہ وعلا کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام اسلام کی تعریف سب سے پہلے سمجھتے ہیں ہم ضروریات دین کی طرف چلیں گے اسلام کی سادہ سی تعریف یوں سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے ہر نبی پر جو احکام نازل فرمائے ہیں اس کی اطاعت اور اس کی اتباہ کا نام اسلام ہے پرانی کریم نے اسی کے ساتھ آگے ذکر فرمایا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْاسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ الْمِنْهُ اللہ رب العالمین جلہ وعلا شاہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اسلام دین عطا فرما اس دین کے علاوہ اگر کوئی دین انتخاب کریں گے تو اللہ رب العالمین جلہ وعلا اسی قبول نہیں فرمایا تو جب دین دین اسلام ہے اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے اے حبیب آپ کی امت پر اس دین کو مکمل کر لیا ہے آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور احکام اور عبادات اور عقائد کے جو تمام چیزیں تھیں اس کو اللہ رب العالمین دین میں اتمام اور مکمل عطا فرما دیا ہے وردیت لکم الاسلام اللہ نے جو تمہارے لیے جو دین کو پسند کیا ہے وہ اسلام ہے تو اسلام اپنا ایک ذابطہ رکھتا ہے اپنا ایک قائدہ رکھتا ہے اور انہی وہ بنیادی ذابطے اور شرائط جس کو قبول کر کے بندہ دار اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسے ضروریات دین کے اس نام سے تعبیر کیا جاتا ہے ضروریات دین کے ایک سادہ سے تعریف یہ کہ اسلام کے وہ بنیادی اقائد اور وہ اسلام کے بنیادی احکام جس کا انکار کرنا اسلام سے بندے کو باہر کر دیتا ہے اور وہ بنیادی اقائد اسلام کے وہ بنیادی اقائد اسلام کے وہ بنیادی احکام جو ہر خاص اور عام کے نزدیک اس کا علم موجود ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے خاص سے مراد علماء مشتہدین عام سے مراد عام عوام نہیں عام سے مراد یہ ہے کہ جو علماء کاملین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور شریعت کے جائز اور ناجائز کو وہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اللہ کی رضا اور ناراضگی کو جانتے ہیں وہ عوام سے مراد ہے کہ جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اس سے مراد عام ریایہ نہیں ہے عام جو لوگ ہیں جو دین سے دور وہ نہیں تو فرمایا کہ ذریعت دین اسلام کے وہ عقائد ان احکام کا نام ہے کہ جس کو خاص جو امت کی خواس اور عوام کے سامنے بالکل مشہور اور ظاہر ہے جیسے اللہ رب العالمین جلہ وعلا کی توحید تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی رسالت و نبوت اور بالخصوص جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کا خاتم النبیین ہونا اسی طرح نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے جنت ہے دوزخ ہے تقدیر کا خالق اللہ ہے اور خیر و شر کا خالق اللہ ہے قیامت کا دن برحق ہے یہ تمام جو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں اس کو دل سے قبول کرنا اور زبان سے بیان کرنا یہ ایمان ہے اس میں ایمان کی تعریف بھی نکلا جاتی ہے کہ ایمان بھی پھر آپ اسی کو کہتے ہیں کیونکہ ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے دل سے کسی چیز کو سجھ جانا کن چیزوں کو سجھ جانا جو ضروریات دین سے ہیں جو ضروریات دین سے ہیں ان چیزوں کو دل سے سجھ جاننا اور زبان سے بیان کرنا یہ ایمان اور ضروریات دین کیا ہے ابھی ارس کیا کہ اسلام کے وہ بنیادی عقائد اور احکام جن کو خواس اور عوام اچھی طرح سے جانتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین کی توحید انبیاء کی رسالت تمام فرشتے تمام کتابیں قرآن مجید تقدیر اور فرشتوں کا وجود جنت و دوزخ کا وجود اور اسی طرح اللہ رب العالمین جلہ وعلہ کہ حضور حاضر ہونا حشر و نشر قیامت یہ تمام چیزوں کو دل سے قبول کرنا اور زبان سے اس کا اعلان کرنا یہی ایمان ہوتا ہے اسی سے پھر کفر کی تعریف بھی نکلا جاتی ہے اور وہ اس طرح کہ ان تمام ضروریات دین میں سے جب ہی تفصیل ارز کی ہے علماء نے جو ہم نے اس کا کچھ خلاصت ذکر کرنے کا شرف پایا ہے اس میں سے اگر کوئی ایک چیز کا بھی انکار کر جائے تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو ضروریات دین جو ہے وہ اصل میں عقائد کا نام ہے اور بنیادی عقائد کا نام ہے یعنی ایمانیات کا نام ہے اور جب تک عقائد نہیں ہوں گے تو احکام کی امارت کس پر ہوگی اور اس میں ایک جملہ صحیح بھی ارز کرنا چاہتا ہوں یہ حافظ صاحب اس لیے ضروری ہے ضروریات دین سے ہے کیونکہ اس کے سورس جو ہے سورس آف نالیج یعنی ہمارے لیے جو اس کے ذرائع ہیں جہاں جو اس کا ماخذ ہے جہاں سے یہ ہم تک پہنچ رہا ہے نا وہ ماخذ ایسا ہے کہ اس پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا وہ اللہ رب العالمین جلال وعلا کی کامل وحی جلی سے واضح ہے اور وہ قرآن کریم کی نصوص سے ہے نبی کریم علیہ السلام کی احادیث متواترہ سے ہے تو جو جس ذرائع سے اور جس زاویہ سے اور جس سطح سے اور جس طریقے سے ہم تک یہ بات پہنچ رہی ہے تو وہاں شک کا تو شائبہ بھی نہیں تو جب اتنی اونچی جگہ سے قطع السبوت اور قطع دلالت اور اللہ کی وحی اور حدیث متواترہ سے یہ چیز جو ہم تک پہنچ رہی ہے یا صحابہ کے اجماع سے جو یہ چیز ہم تک پہنچ رہی ہے تو اس میں تو شک کی جگہ بھی نہیں تو جب شک کی جگہ نہیں ہے تو یہ عقیدہ قرار پایا اور اسلام کے ان بنیادی عقیدوں میں قرار پایا کہ اس کو مکمل قبول کرنا یہی ایمان ہوگا اور اس میں شک کرنا یا اس کا انکار کرنا یہ شک کرنا گویا کہ بندے کے ایمان کو کمزور کر دے گا نفاق تک لے جائے گا اور اس کا انکار کرنا جو ہے العیاز باللہ نعوذ باللہ من ذالک وہ انسان کو گویا کہ ایمان سے باہر کر دے گا